اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدر اللہ یا ربی فیس بک لائف چل گیا ہے اب جو زون پر چل گئے ہیں ایس پینٹ کنچھے دیں کہ میں ان کو بتا سکوں اللہ یا ربی فیس بک اللہ یا ربی فیس بک یہ زوم اور یہ ساتھ ساتھ چل جائے گا sorry میں بہت کل ٹیک سے بھی نہیں ہوں یہ زوم اور یہ ساتھ ساتھ چل جائے گا FB live بچہ آپ مجھے بتا سکو sorry میرے بچے چلے گا یہ زوم اور یہ میلے بچے چلے گا چلے ہیں ایک نچ پر میں سکتے لاؤں دیکھنے کتے ہیں جو زوم پر مجھے سن رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ زوم پر رہ سکتے ہیں اگر آپ کو زوم پر رہ سکتے ہیں اگر آپ کو زوم پر رہ سکتے ہیں اگر آپ کو زوم پر لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے کیمرہ اور اپنے مائک آف کر دیں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو دو مجھے کا ساتھ چلا رہے ہیں ایک نیٹ مجھے دیکھیں زوم والوں کو سکرین مظر آ رہی ہے آپ کو زوم پر رہے ہیں اگر آپ کی مجھے چیٹ میں اب نہیں پرسکتے ہیں کیونکہ جو لوگ مجھے فیس بک لائف پر جوائن کرنا چاہے ہیں وہ وہاں جوائن کر لیں وہاں پر بس سکرین نہیں ہوں گی ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ لوگ کے پاس اگر وہ فولڈر نہیں ہے جو ہم فولو کر رہے ہیں تو آپ میری پروفائل کے جا کے وہ فولڈر لے سکتے ہیں اور اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج کے پیٹرن کیا فولو کر رہے ہیں تو چار چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلا یہ کہ ہم نے دعا کی اہمیت پر بات کی دوسرا ہم نے تھوڑا سی لیلت القدر کی اہمیت پر بات کی تیسری بات ہم نے یہ کی کہ انبیاء کی جو دعائیں تھی وہ ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں زوم پر جو ہے وہ صرف سو لوگ آ سکتے ہیں تو اگر کوئی زوم پر میری آواز سنے اپنی چیٹ باکس میں لگ دیں کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ فیس بک لائک جوائنٹ کر لیں کیونکہ وہاں پر میں خاصا کپیسٹری پوری ہو گئی ہے یہ تیسرا پارٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انبیاء کی دعاوں کا ہم سے کیا تعلق ہے اور اس کا آخری پورشن رہی تھا ہم نے تقیباً ساری میجر دعائیں جو انبیاء کی قرآن میں آتی ہیں ہم نے ڈسکس کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی بہت ساری مثالیں بہت خوبصورت دعائیں شاید بھی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹش رکھا ہوگا جب دعا کی بات آتی ہے لیکن جو میری فیورٹ ہے اور کیوں وہ فیورٹ ہے میں اس کو یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر میں اپنے صحابہ کرام کو لے کے گئے تو صحابہ کرام تقریباً تین گناہ کم تھے اپنی اپوزٹ جو ان کی محمد مقابل تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خوبصورت سی دعا کی جس کا ترجمہ اور کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بے شماک کرے کہ انہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ مٹھی بھر میں مسلمان آج رہ گئے یا آج ان کو کچھ ہو گیا تو زمین پر ترا نام لینے والا کون ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا کی اتنی دعا کی ایونچلی ابوبکر صدیق کو آکے کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ حسب ہو کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا سنے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہوگا تو اس میں سب سے خوبصورت بات جو یہ تھی انٹینشن آپ چیک کریں لڑنے آئے تھے لیکن لڑنے کس کیلئے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے لئے لڑنے آئے تھے دوسرا یہ کہ ہم ہم جب اپنی دعاوں میں اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیتے ہیں تو دعایں زیادہ پاورفل بن جاتی ہیں تو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا آنگی تو اللہ تعالیٰ کو شامل کیا اس دعا میں اب دیکھئے ہم اپنی دعاوں میں اللہ تعالیٰ کو کیسے شامل کر سکتے ہیں اچھا پہلے میں اس کا ایک ایسپیک یہ کلئر کر دوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسباب ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں پر اسباب کا سہارا لینے کیلئے انکرش کیا گیا ہے ہمیں جیسے بہت مشہور حدیثیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی اپنی کو باندھوں یا اللہ پر توقع کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک علیہ و توقع کہ پہلے باندھو پھر تم توقع کرنا تو اوٹنی کو باندھونا ضروری ہے یعنی کہ اسباب لینے ضروری ہیں لیکن ہمیں اپنا ترسٹ اور اپنا بلیف اور اپنا توقع اسباب پر نہیں رکھنا تو یہ بڑی فائن سی بڑی باریک سی ڈیفرنسیشن ہے مثال کے طور پر اگر آپ بیمار ہوئے ہیں تو ہاں آپ کلونجی کھائیں گے آپ شہد کھائیں گے لیکن ترسٹ آپ نے اسباب پر کرنا ہے یقین آپ اسباب پر رکھنا ہے کہ اس میں شفاہ بھی اللہ ہی دے گا یعنی کہ کلونجی یا ہنی یا یہ ساری چیزیں مجھے شفاہ دینے والا اللہ ہی ہے تو یہ بڑی چیزیں باریک ہیں جس کا ہمیں خیال اٹھنا ہے دوسری چیز یہ کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین نے اسباب لینے کے لئے ہمیں انکرش کیا ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اسباب نہ لو اور پھر صرف اللہ پر اپنا ترسٹ رکھو بدر میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے یا جن جنگوں میں کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو اپنی تیاری پوری رکھو لیکن پھر توقع کے بعد آگئی کہ وہ اللہ پہ کرو ترسٹ اپنا اللہ تعالیٰ پہ رکھو تو یہاں پہ جو چیز ہے کہ ہم اسباب ضرور لیں گے لیکن کیا ہے دعا اللہ سے کریں گے اپنا ترسٹ اللہ پہ رکھی لیں ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مجھے ایک بڑی انسپریشن یہ ملتی ہے کہ جب میں اپنی دعایں کرتی ہوں تو پوشش یہ کرتی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ شامل ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ آنے والے سال میں آپ کو ایک گھر چاہیے تو آپ اپنی دعا کو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھر دیں تاکہ میں اس گھر میں آپ کا نظام قائم کروں میں اس گھر میں آپ کی نافرمانی والے کام نہ کروں میں ایک گھر میں یا مجھے زمین کا ایک ٹکڑا اس لیے چاہیے کہ میں آپ کا نظام قائم کروں یا اللہ تعالیٰ مجھے کاروبار دیں کاروبار میں برکت دیں سو دیکھ کہ میں اس کا پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ آپ کے بندوں کو دے دوں میرے پاس تو نوکری بھی نہیں آپ نوکری دے دیں میں وعدہ کرتا ہوں پانچ پرسنٹ آپ کے بندوں کا ایسی بات نہیں ہے لیکن بس دعا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حصہ یعنی دعا میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی شمولیت تو بہت سارے لوگ بے اولاد ہوتے ہیں آپ کچھ ایسا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیں تاکہ میں اس کو جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ اولاد دیں میں ان کو آپ کے دین کیلئے تیار کروں گا میں انشاءاللہ اس کو آپ کے دین پھیلانے پڑھانے اور پھیلانے والا بناوں گا تو اس طرح سے جو ہے دعاوں میں کچھ آگے چلتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے نوٹس تو اس میں جو پریکٹیکل پارٹ ہے وہ آگے کافی اس پر گراؤن میں نے زوم کی جو پہلی میٹنگ تھا اس میں سیٹ کر لیا تھا جب ہمارے پاس نہیں چل رہا تھا ہمارا فیس بک لائف آپ نوٹس سامنے رکھ لیجئے تو میں پڑھاؤں گی بھی اب نوٹسے تو جو سمبی ہے جو ہم نے انبیاء کی دعاوں سے سیکھی ایک طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیں دوسرا یہ کہ جب دعا مانگ رہے ہوں تو اپنے رسورسز پر نہ نظر رکھیں آپ اللہ کی کبریائی پر نظر رکھیں ذاتیہ علیہ السلام کی مثال لے لیں کہ انہوں نے اپنے رسورسز پر اپنی ذات پر اپنی باڈی پر اپنے ریلائنس نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کی یا جس طرح کی بھی آپ انبیاء کی اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے رسورسز پر ریلائنس نہیں کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رسورسز پر ریلائنس نہیں کیا ٹھیک ہے یہ جو پریکٹیکل پارٹ پر آگئے ہیں آپ اوپر دیکھیں میں لکھا ہوا ہے اور یہ فلوشیٹ ڈیاغرام تھوڑی سی چیزوں میں ڈیوائیڈڈ آخرت ہے دین ہے ذاتی صلاح ہے فتن ہے آپ اگر چاہیں تو ربنا آدنا فردنیا حسنہ کو اپنا اگزیمپل بنا کے آپ پہلے دنیا کے لیے مانگ سکتے یہ ذاتی چوئس ہے میرا خالی اس میں کوئی مطلب زہن میں لحظ نہیں آرہی یعنی کہ کوئی اس میں کانٹروورشل بات نہیں ہے اس کو کیسے ترجمہ کریں گے بے فرحال زہن میں نہیں آرہا تو میں بلتو احسنون الحیات دنیا اس کو مدد نظر رکھتے میں پرسنلی آخرت پہلے دعا مانگنا پرفور کرتی ہوں آپ جہاں تو دنیا کے لیے آمان سکتے ہیں آخرت میں سب سے پہلے آپ جو اس میں سب ڈیویجن اس میں آجائیں کہ موت کے وقت کے فرشتے دیکھیں پلیز زوم میں میں ای ٹھیک ایک سکتے موت کی فرشتے یہ پہلی دعا کیوں لکھی آپ اگن چاہیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس جس گیوی مومنٹ آل دیسیبل دیسیبل سکرین سب دیسیبل دیکھیں آپ سب دیکھیں موت کے وقت کی فرشتے دیکھیں بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب مر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کی ایک ڈیفرنٹ قسم کی ہول ناکی ہوتی ہے اس وقت ایک ڈیفرنٹ قسم کا تیرر ہوتا ہے کیونکہ ہماری فرشتوں سے انٹریکشن اسی وقت ہوگی اور ایک تو چھوٹا سا حساب ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا کیونکہ دو کیٹیگری ہوتی ہے فرشتوں کی ایک فرشتے لینے آتے ہیں جو سختی والے ہوتے ہیں یا ان لوگوں کی روح نکالنے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار نہیں ہوتے ہیں اور دیکھ دوسری کیٹیگری فرشتے لیتے ہیں جو کہتے ہیں جی اللہ روپی کی را دیت مرد دیا تو یہ جو ٹانزشن ہے اس دنیا سے اگلے دنیا کی میری لیے سب سے زیادہ انٹیمیڈیٹنگ بہی ہے کیونکہ دیکھیں آپ گھر چینج کرتے ہیں آپ ملک چینج کرتے ہیں اور وہ اتنا مشکل ہوتا ہے اس جگہ سے اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے یا سمان لے جانا لانا یہ سب کچھ کتنا مشکل ہوتا ہے دیکھیں آپ دنیا سے دوسری دنیا میں جب ٹانزشن کر رہے ہوں گے تو وہ کتنا مشکل ٹائم ہوگا اور وہ فرشتوں کا دیدار یا فرشتوں سے جو انٹریکشن پہلا ہمارا ہوگا وہ بھی کتنا زیادہ انٹیمیڈیٹنگ ہوگا تو یہ دعا کہ اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو آپ اور آپ کے نبی کا نام مون سے جاری ہو جائے بہت لوگ ایسے ہوتے کہ ان کا کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہوتا یہ وقت ہے جب آپ جوانی میں اپنی پوری سٹرنث کے ساتھ جب ان چیزوں کیلئے دعا مانگیں گے تو کل پھل اپنے سامنے دیکھیں گے اللہ موت کے وقت وہ فرشتے لینے جو سبحان اللہ جو کہیں جیل آورپی کے رواضی آمد دیا آپ کے پاس جب آئے تو قبر روشن کو شادہ ہو جائے ممکن نکی سوالوں کے جواب آتے ہوں قبر میں در نہ لگے قبر میں گھبرہ نہ ہو قبر کے عذاب سے بچائے پھر قیامت قیامت کے دن کا ٹیرر اور ہولناکی جو سوچیں اس کو کبھی امیجن کر کے دیکھیں تو عجیب انسان کی حالت ہوتی ہے دل کی تو قیامت کے دن کے اللہ ہولناکی سے بچا لیں حوز کوثر کا پانی نصیب کرمائیے میزان میں نیکیاں زیاد ہوں اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دیجائے اللہ جنت میں آپ ہمیں انبیاء کا قرب نصیب کریں رسول اللہ کا قرب نصیب کریں اور ایک مومن کے لئے کیا سکسس کیا ہے ایک مومن کے لئے کہ اللہ آپ کا دیدار نصیب ہو ہر چیز دعا فر دعا اللہ پس کا دیدار نصیب ہو گیا اس کا مطلب ہے آپ کے پیچھے سارے ایزام آپ نے صحیح سے پاس کری پھر آپ اپنی دین کے لئے دعا کر سکتے ہیں دین میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قریب ہم کیسے آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اسی وقت اللہ کے قریب آتے ہیں جب ہم اللہ کی فرائز کو پوری طرح سر انجام دے رہے ہیں اس میں نماز روزہ حد زکاة یہ ساری چیزیں آجاتی تو عبادات میں میری نمازیں درست کر دیں اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو اللہ میں پانچ وقت نمازیں پڑھوں اگر پڑھتے ہیں تو اس کو نیکس لیول پر لے کے جائیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ اول وقت پڑھوں میں پورے خوشوں سے پڑھوں میں نئی نئی سورتیں یاد کر پڑھوں یعنی جس لیول پر آپ کی عبادات ہیں اس میں بہتری آ سکتی ہے پھر قرآن سے جڑنے کی دعا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا پڑھانا عمل کرنا پھیلانا نصیب فرمائے اس کے تدبر تفکر اس کی تفسیر اس کی تجوید اس کی ہر چیز پہ گہرائی میں سمجھنے کی توفیق قطع فرمائیے حکمت دیجئے تدبر دیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والا بنائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کیا طریقہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں اور یہ بس نہیں کہ رینڈم اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنی توفیق پھر اس کی گہرائی میں جائیے کیا کیا اس سنت پر اللہ تعالیٰ میں بات کرنی تو دعا پڑھوں میں کھانا کھانا پڑھوں میں کپڑے چینج کروں تو دعا پڑھوں میں کچھ کوئی بھی جو مسلم دعا رات کو سونے سے پہر سنت پھولی کرنے دعا کریں پھر رسول اللہ کیا کرتے تحجد میں کھڑو کیا اللہ کو منا کرتے تو اللہ صدقے کے لئے ہمارے ہاتھ کھول دے اللہ ہر سنت پر عمل کرنی کی توفیق دعا فرما جس رسول اللہ نے عمل کیا ذاتی اصلاح پر جائیے دیکھیں سیلف امپروومنٹ کیلئے انیویٹیبل چیز ہے مطلب آپ اس کو ایوائیڈ نہیں کر سکتے اور آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں دعا کے بغیر تو ذاتی اصلاح کے لئے اللہ میں صالح بن جاؤ اخلاق میں اچھا ہو جاؤ اپنے گھر والوں سے سسلال والوں سے اپنے شوہر سے اللہ کے فیوریٹ ہیں اس کا مطلب اخلاق سہی ہے رسول اللہ نے کہا خیر اکم خیر اکم لی احلی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے ہمیں دیکھنا چاہئیے میرے اببا میرے بارے میں بھائی بھائی سانس میرے سسر میرے اپلفٹ کرتا ہے یعنی اس کے عزت بڑھا دیتا ہے پھر اللہ مجھے حکمت دے صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کروں ہم میں سے دین جو طبقہ ہے اس نے جب حکمت چھوڑی پیچھے پتہ نہیں تباہی مجھ گئے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا اللہ کی طرف بلانا کیسے حکمت کیسے کس ٹائم پہ کیا بات کرنی انسان کو کتنی امپورٹنس دینی ہے ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتی اس لئے اللہ سے حکمت مانگنے کی صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کرنی کی توفیق اطف اس میں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ اطو الہ سبی رب کا بالحکمہ اللہ تعالیٰ راحت میں بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ وَالْمَعُ اِزَدِ حَسَنَ اَجَادِ الْحَسَنَ تو ہم حکمت کے ساتھ بلاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو کس وقت کیا بات سننے کی ضرورت ہے ہم اسے وہ بتائیں ہم بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک پائل اپ چیز ہوتی ہے اور وہ رگرڈیجیٹ کر دیتے ہیں کسی کے سامنے جا کر تو حکمت ضرور مانگیں اور سپیشلی اگر آپ نے اپنے اوپر بین کا لیبل لگایا ہوئے تو اللہ سے حکمت ضرور مانگیں پھر کہ جو ہمارے اندر جو مسئلے مسائل ہیں جو جو اخلاقی برائیاں ہیں جھوٹ ہے بغض ہے حسد ہے غیبت کرتے ہیں ہم جتنے بھی دیندار ہوں ریاکاری ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لیں پھر ہم فتنوں کے دور میں رہتے ہیں پتہ نہیں ہر دوسری چیز میں فتنہ ہمارے کھانے میں فتنہ ہمارے سوشل میڈیا میں فتنہ ہمارے ہر چیز کا فتنہ سب سے بڑا وہ فتنہ جس سے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو ڈھرائے وہ دجال کا فتنہ ہے تو بہت بہت فتنوں سے پناہ مانگے آپ جس چیز کو فتنہ سمجھتے آپ اس سے اللہ کی پناہ مانگے دیکھیں دعا فتنوں کے دور میں مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جسے ہم انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں جیسی ہم فتنوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم ہم در جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہوگا ہر کچھ خط ٹھیک ہے ہر چیز میں فتنہ ہے اور واقع ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا لیکن کیا ہمارے پاس بہت بڑا ویپن دعا کی صورت میں نہیں ہے کیا ہم مستقل یہ گوان نہیں کرسکتے ہیں اللہ ہمیں درجال کی فتن سے بچا ہماری اولاد کو بچا ہماری امت کو بچا تو یہ جہے اس طرح سے آپ اپنی فتن ایک طفعہ میں ٹیسٹ کرلوں کہ سب میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ زوم پہ جو لوگ دیکھ ہیں وہ کومنٹ کر بتا دیں کہ آواز وغیرہ سب صحیح آرہی ہے ٹھیک ہے احمدلاللہ اور جو فیسکوک لائف پہاں چلا گیا ٹھیک ہے فیسکوک لائف پہ سارے لوگ ہیں فیسکوک لائف پہ سب ہیں ام ان سب پوغاز ہو رہا رہا صحیح آرہی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے چلا چلا زوم پہ چھتے ٹھیک ہے ا Jan میں بھار بھار کہوں ما anders مجھے مشکل میں نہیں آؤ گہ ٹھیک ہے زم چلا interessante عیق نہ س س اگلی سلائید یا اگلی آپ کے پاس نوٹس میں ہے اس میں آجائیں پھر اللہ سے تھوڑی سی وان آن وان کمیونکیشن کے اللہ تعالیٰ میرا مقصد حیات کیا ہے میں کیا کرنے آئیوں اس دنیا میں کیا میرا بس مقصد حیات یہ ہے کہ میں کھاؤں پیوں ڈرامے دیکھوں سو جاؤں کہ آپ ان سے کچھ بڑا چاہتے ہیں دیکھیں بہت سارے ورکشاپس ہوتے ہیں بہت سارے پرسنل لیولپنٹ کے پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو ان کا پرپس فرینڈ کرنے میں ہلک کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آپ کو کیا چیز اپنی مقصد حیات فائنڈ کرنے میں تلاش کرنے میں مدد کریں کہ آپ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ صرف پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس کام کے لئے مجھے پیدا کیا ہے اس رستے پر مجھے چلا دیں وہ کام میں کرنے لگوں اور جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی وہ ایک بات سے ریلیٹ کر کے بتایا تھا اسماعیل اور حضرت ابراہیم جب کعبہ کی تعمیر اکھٹے کر رہے تھے تو میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی پرپس تھا اس کا اور جب لوگ پرپس پر کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں چاہے ہزبن وائپ ہوں چاہے بچے ماں ہوں چاہے بچے باپ ہوں چاہے آپ ماں باپ کے ساتھ ہوں اپنے فرنڈز کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ بھی آپ پرپس پر کام کرتے ہیں کام مقاصد پر کام کرتے ہیں تو آپ ان سے قریب آجاتے ہیں تو آپ اللہ سے جن سے آپ محبت کرتے ہیں انہوں کا نام لے کے کہیں کہSS vii میرے بھائی یا بہن یا والدہ یا جن جن کا نام لے کےکتے ہیں اللہ اللہ ان کو اس قرآن پرکس میں میرا مددکار بنا دے ان کو دین کی کام میں میرا مددکار بنا دے یا میں ان کے ساتھ پلانا کاروبار شروع کرلوں یا میں ان کے ساتھ پلانا انسٹیٹیوٹ شروع کرلوں تو جس جس کے آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی کام آپ نام لے کے ان کا دعا کریں پھر صحت دیکھیں وہ محابر ہے جانے تو جانے ہمیں اکثر لوگ اس کی دعا کرنا بھول جاتے ہیں لیکن جب صحت کی مات ہوتی ہے تو ہم سارا یہ فوکس کرے ہوتے ہیں کہ شروع یوٹیوب کا وہ چینل دیکھ لوں جس میں فٹنس کی ریسپیز ہیں اور اورگینک فوڈ ہے اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ اپنے بھول سہی لیکن اگین کہ ہم اس کی دعا کرتے ہیں اس میں کیا کیا دعا ہو سکتی ہیں سال کے دعا پر اللہ مجھے ارض اللہ عمر سے بچا لے مجھے مہتاجی نہ دیجے گا بس آپ اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت سے پہلے انڈیکیشن دے دیجے گا مجھے اس کی تیاری کی توفیق دے دیجے گا بس مجھے کسی کا مہتاج نہ منائیے گا فٹنس کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اتنا وزن ہو جائے اور میرے جو جو آپ نے مسئل ماس اتنا رہے اور مجھے فیٹ اتنا رہے اور ساری جو چیزیں ہیں ووٹر ویٹ اتنا رہے وہ آپ کیٹیبوری کے لئے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں آپ یقین کریں جب آپ اس طرح اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ اتنا انجوئے کریں گے میں آپ کو شاید افاظ مینی یہ ایکسپیرینس ہے جو آپ صرف ایکسپیرینس کر سکتے ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان اور گینے غزاؤں کی بھرمار ہوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ غیر طریقے یہ غزاؤں سے میں نہیں بچا سکتے فکر کو میں اپنے گھر میں نہ لاؤں تو پڑوسی مجھے بجوا دیتے ہیں میں پڑوسی کا نہ گھاؤں تو مجھے جن کے گھر دعوت پہ جاتی ہوں وہ کھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا مشکل بچنا آپ بچا لیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچا لیں آگے چلتے ہیں دنیاوی ضروریات اب آپ دیکھیں اس پہ آپ yearly planning کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے یا آپ کرائی کی گھر میں رہ رہے ہیں یا خدا نہ خوستہ نوکری نہیں ہے آپ کے husbands کے پاس آپ نوکری تلاش کریں تو آپ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگلے سال اپنا گھر دے دیں اور ٹھیک ہے آپ اس کے لئے محنت کریں یا آپ اس کے لئے ازباب دونیں گے لیکن ازباب پہ آپ rely نہیں کریں گے ریلائے آپ اللہ پہ کریں گے جب ہم اللہ پہ rely کرتے ہیں تو موجزہ ہوتا ہے ہر روز لوگوں کی زندگی میں موجزہ ہو رہے ہیں وہ موجزہ آپ کی زندگی ملے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے آج آپ اپنے گھر میں نہ رہ رہے ہیں ایک سال بعد ہوا آپ کا گھر کیوں کیونکہ آج آپ نے اس فیت کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ دعا کیے وہ اللہ پہ آپ نے گمان کیا ہے جو ہمارے امبیان ہی کیا تھا چلے اس درجہ تو ہم دیفنیٹلی نہیں پہنچ سکتے لیکن میں آپ اسے بھی یہ بتا رہی ہوں کہ وہ والا ایمان چاہیے کہ اللہ تعالی ہم آپ پہ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں کاروبار کیلئے بسم اللہ کہہ رہا ہوں آپ اس میں برکت ڈالیں گے میں نوکری ڈن رہا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے دس پرسنٹ آپ کے بندوں پر جائے گا مجھے بتا ہے آپ مجھے بہترین نوکری دیں گے اللہ تعالی چاہیے کہ میں جو ہے نا میں حلقہ اپنا ٹینٹ کرنے جاتا ہوں بیدل نہیں جا سکتا اللہ تعالی دے دیں ٹیک ہے تو اس طرح سے آپ دعا کریں انشاءاللہ اور آپ ایک اور حدیث آتی ہے غالباً بخاری میں کہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے جیسا ہوں تو آپ اگر اللہ پہ گمان کریں گے کہ اللہ مجھے دے گا تو اللہ آپ کو دے گا دیفنیٹلی دے گا اور اگر آپ کو اللہ پہ گمان یہ گوا کہ پتہ نہیں اللہ دے گا یا نہیں دے گا پتہ نہیں میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں پتہ نہیں میں نے کتنے گناہ کی تو دیکھیں ہمیشہ جو ہے کنفیوزڈ مائن سے کنفیوزڈ دعائیں نکلتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ فل کانفیڈنس کے ساتھ آپ چھوڑیں اپنے اپنے رسورسز کو اپنے مسائل کو آپ اللہ پہ توقع کر دعا مانگیں ٹھیک ہے پھر اللہ تعالی ہمیں رسک حلال اور رسک کریم اتا فرما ہم کووڈ نائنٹین کو لے گی جو ملٹپل اپنینز ہیں ہر چیز میں ملٹپل اپنینز ہیں ہمارے میڈیا کے اتنا ہم پہ بھرمار ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں فیصلہ سازی میں مشکل ہوتی ہے تو آپ اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے فیصلہ سازی کرنے میں آسانی دے میرے دل دماغ کی الجن کو دور فرما اور میں فیصلہ سازی جب کروں تو وہ ایمان کی بنیاد پر مثال کے طور پر اگر مجھے کل کوئی ایک ایسی جگہ پہ جوب مل گئی جہاں میں جاؤں گا تو میرا ایمان خطرے میں ہوگا یا میرے بچے جائیں گے تو ان کا ایمان خطرے میں ہوگا تو میں اسی جگہ پہ رہ کے رکھی سوکھی کھالوں بجائے اس کی کہ میں غلط فیصلہ لوں اور میں دنیاوی حسائش کے لیے کسی ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں میرا ایمان خطرے میں آ جائے تو فیت بیسٹ ڈیسیجن دیں آپ کے آپ کے اور میری انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہماری ڈیسیجن میں کس چیز کا انصر غالب ہو کہ ہمارا ایمان بچا رہے ہے آگے چلیں ٹھیک ہے پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے انسپیریشن لیتے ہوئے آپ نے کس کس کے لیے دعا کے لئے آپ سے اسوئیٹڈ لوگ والدین اللہ تعالیٰ والدین ارزلال عمر سے بچا لیں ان کو سپون والی زندگی تھی ان کو با مقصد زندگی دیں اکثر پیرنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد سوٹھتے ہیں کہ زندگی ختم میں کہتی ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے اب تو آپ وہ کریں گے جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیے پچھلی زندگی میں تو آپ بس ٹھیک ہے ونوکری کر رہے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے اور کھلا رہے تھے لیکن زندگی تو آپ شروع ہوئی ہے اب آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو خوشی دے اب آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ سوسائٹی کے لیے اپنی معاشرے کے لیے اپنی امت کے لیے آپ بینیفیشل ثابت ہوں تو اسی طرح آگے آپ دیکھیں ان کی دین کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی سلامتی کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچا لے رب ارحم ہما کے معروب یعنی صغیرہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکیں دیکھیں مومن سمارٹ ہوتا ہے مومن اکل مند ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کیسی چیز سکھا کے جاتے کہ جب میار آپ مر جائیں تو وہ ہمارے پیچھے کم از کم اتنی تو دعا ان کو سکھا کے جائیں کہ وہ رب ارحم ہما تو کہہ سکیں پھر شریک حیات دیکھیں اسلام میں کیا پانسپت ہے شریک حیات کا کہ اس سے آپ کو ٹرنکویلٹی ملتی ہے آپ اس کو دیکھتا آپ کو خوشی ملتی ہے لیکن آج ہم نے اس شادی کے انسٹیوشن کا پر آحال کر کے رکھ دیا ہم کمپوٹیشن میں آگئے ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محبت دے اللہ تعالیٰ ٹرنکویلٹی دے میں اس کو دیکھوں تو مجھے پیار آئے ان پر کیونکہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہر لمحے بڑھاتا رہے اللہ تعالیٰ سکون دے مجھے اس ریلیشنشپ میں اور دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بیوی دیئے تو آپ یاد دیکھیں کہ دنیا کی بہترین مطا اچھی بیوی ہے اس کی قدر کریں واللہ ہی آج کے دور میں چونکہ ہم کانسلنگ کی پروپیشن میں اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ریئر سپیشی ہو گئی ہیں اچھی بیویاں تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اچھی بیویاں اور اچھا شہر تو ان کی قدر کریں اور دوسری بات یہ کہ اپنے سپاؤس کو دوسروں سے کمپیر کرنا شوڑ دیں یہ ایک ریسیپی فور ڈیزاسٹر کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ اچھا وہ فلانے کو تو بڑا نیک اور دیندار بندہ ملا اس کی داڑی بھی اتنی لمبی اور وہ تو ایسا وہ تو ایسا آپ کو کیا بتا ہوں اندر سے کیا ہے آگے چلیں اولاد کے لیے دیکھیں واللہ ہی پھر میں آپ کو بتاؤں گی جن پیرنس کے بچے ٹینیج میں ہیں اور وہ تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی پیرنٹنگ میں بہت سخت آزمائش اولاد کے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو زینت ہے اور دوسرا یہ فتنہ ہے آزمائش ہے تو اب ابھی سے اللہ سطح مانگنی شروع کرنا اگر آپ ماں باپ نہیں بھی بنے تو مریا ملیہ علیہ السلام کے وادلہ کو دیکھیں جب مریا ملیہ علیہ السلام پیدا ہوئی تھی تو وہ اپنی نواسے نواسیوں کے لیے دعا کرنی کہ ان کی آگے سے بچے ہیں ان کو بھی دائیت پر رکھنا تو مومن دور اندیش ہوتا ہے اگر آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی آپ جس پرین پرین پوریور اولاد کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے آنکوں کی ٹھنڈک بنانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ حفظ کریں قرآن کے حفظ کریں بخاری حفظ کریں مسلم حفظ کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو رستے دکھائے گا آپ گواہ تو مانگنی شروع کریں اللہ تعالیٰ ان کی پرورش حسان کر اللہ ان کی پرورش کے لئے بہترین ریسورس دے اور مجھے توفیق دے کہ میں ان ریسورس کو بہترین استعمال کروں اللہ ہمارے بچوں کو بائیس عزت بنا اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچے امبیرس کر دیتے ہیں تو وہ ذہن میں رکھتے کہ اللہ اللہ نہ امبیرس کریں ان کی فتنوں سے حفاظت فرمائے ان کی ایسی حفاظت جیسے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اللہ 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 ان کو ایمان پر قائم رکھ ایمان نہ ان کو متزلزل رکھ اور جب ہمارے لئے دعا کریں ہمارے لئے صدقے جاریہ بنیں اور کسی لمحے ان کا ایمان متزلزل لاؤں اس کے علاوہ اگر ان کی دنیا بھی دعائیں مانگی تو اللہ 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 اپنے بزنس میں شریک کرنے آٹھ نو دس سال کی بچوں کا بزنس میں شریک کر سکتے اللہ 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 سو سو سمجھ دیں تاکہ میرے ایک آنٹس دیکھ سکیں اسی طرح بھائی بھین جس سے آپ بڑے شادی ہوتی جاتی آپ بھائی ویک ہوتی جاتی دعا کریں رسول اللہ اللہ لے دعا کرتے اللہ اللہ فلانے کو اپنے سے قریب کر لے اللہ فلانے کو اپنے سے قریب کر لے اللہ 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 ان سے قریب کر لے ان کی دعا کریں ان سے پوچھ لیں میں کیا دعا کروں سسرال والے ہم سسرال والوں کو صرف ایسے دیکھتے کہ وہ ہمارے سبحان اللہ ہمارے کوئی یہ ہم نے سیکھا ہے اور آپ کے سسرال والوں کا دشمن وہ بڑا دشمن ہے وہ بڑا فتنہ ہے ابھی اپنے سسرال والوں کو فتنہ نہ سمجھے اس سے بڑا فتنہ ہے جس کا آپ نے اور آپ کے سسرال والوں نے مل کے مقابلہ کرنا ہے تو اپنے سسرال والوں کی ہدایت کی محبت کی دلوں میں ہم یاد کرے ہیں اور ان کا پتنی چالیس ہوتا ہے کہ جو لوگ زوم پہ زبزوم کی میٹنگ بند ہو جائیں آپ فیس بک لائف پہ آجائیں میں کوششن لوں گی اب میں دوبارہ زوم کی میٹنگ نہیں لوں گی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سال بعد ان کے لئے ہم چاول پکوا دیں اور مدرسے بچوں کسی کسی لئے کچھ نہیں پڑھتے بچوں کسی چاول کے لئے پڑھ رہے ہوں گے وہ کیوں آپ پیرنس کے لئے دعا مانگیں گے جب آپ خدا نا خواستہ مرہومین آپ کے پیرنس ہیں خدا نا خواستہ مرہومین بہترین چیز دعا کریں کہ اللہ جو بھی ہیں میرے پیارے ہیں آگے کی منزل آسان فرما اگر وہی جو شروع دعائیں سکھائیں اللہ قبر آسان فرمائیے قیامت کے دن کے حول ناکی سے بچائیے سب سے زیادہ محتاج دعاوں کی ہیں پھر آپ ان کے لئے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کرسکتے ہیں ان کی طرف سے کوئی صدقہ دے طرف سے استغفار کرسکتے ہیں یہ سائے ٹائم کہ ہم اپنے ساری چیزوں سے باہر نکلیں جو رسول اللہ نے ہمیں نیک سکھائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ معاشرے میں ہماری واو واو جاتی ہے اور پھر وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہمیں وقتم موڈ ہو سکتے ہماری طرف سے بھی ان کے ساتھ جاتی ہو جی تو اس لیے ان لوگوں کا سوچ کہ اللہ اس کے ساتھ میں زیادتی کی اس کے ساتھ میں سالوں سے زیادتی کری تھی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میری اس حرکت سے اتنی تکلیف میں مبتلہ ہے تو ان کا نام لے لے ان کی طرف سے استخبار کریں اپنے لئے معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں ان کا دل آپ سے صاف کر دیں کیونکہ پران میں آتے کہ اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی خرش کر لیتے تو تم ان کے دلوں میں گھر نہیں کر سکتے تھے ساری میں تھوڑا سا پیرا فریزنگ کی کہ زمین میں جو کچھ ہوتا اس کو بھی خرش کر سکتے تو ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے تو آپ کیسے ہوتا ہے کہ یہ صرف اللہ ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرتے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے دل صاف کرتا خواہشات جو دل میں مگر حصول ممکن نہیں نظر آتا بہت ساری چیزیں ہوتی جو مثال کے طور پر کچھ خواہشات ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ عزمائش ہوتی جن سے راہ فرار نہیں نظر آرہ ہوتی مثال کے طور پر آپ کیسی پیاری کی کڈنی نہیں کام کرتی ٹھیک 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 کیلئے تنی مشکل یہ کام ہاں میڈیکل سائنس کیلئے مشکل ہو سکتا لیکن آپ ٹھیک کر دیں روزانہ موت سے ہوتے ہیں روزانہ کینسل کے پیشن سہتیاب ہوتے ہیں روزانہ لوگوں کی نون فانکشنگ کیڈمیاں کام کرنے لگتی ہیں گردے گردے کام کرنے لگتے ہیں ٹھیک تو جو اللہ کی سوال کیلئے معجزے کرے وہ آپ کیلئے بھی کر سکتا ہے تو چاہیے کسی کی صحتیابی کی دعا ہو یا آپ کو کوئی ایسی دعا کہ میرے بچے ہو گئے لیکن قرآن پڑھنا چاہتی ہوں لیکن ٹائم ہی نہیں منتا چار بچے کو دیکھو یا قرآن پڑھو آپ صرف دعا کرنا شروع کر دیں یا اللہ میں آپ کے قریب آنا چاہتی لیکن مجھے پتہ نہیں کہ قریب آتے کیسے آپ دعا کرنا شروع کر دیں جو چیز چاند ہیں اور آپ دیکھئے پھر انشاءاللہ معجزے ہوں گے اللہ میں پیش جی کرنی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ میں کیسے کروں آپ میرے لئے رستے کھولیں اور باقی ہی رستے کھولیں گے آپ اپنے کاموں کے لئے دعا کر سکتے ہیں جو آپ زندگی کی موڑ پر شروع کریں لیکن اس کو آپ کسی طرح ختم نہ کر سکے تو یہ چند میری طرف سے باقی اللہ دعا کر رہے اللہ طرف نے اخلاص دے سوشل میڈیا کے دور میں اخلاص مانگ کی ضرورت ہے اور امت کو دعا میں نہیں بھولیں میں آپ شروع میں بتایا تھا کہ جسد واحد کی طرح ہیں ایک جان کی طرح ہیں جو امت کی ملک میں جگہ میں ہو رہا ہے اس سے ہم کیسے کٹ آپ رہ سکتے اچھا ادھر ہو رہا ہے میں تو ٹھیک ہوں کل ادھر ہو رہے تو کیا خبر کیا دیر اللہ محفوظ رکھے کہ وہ یہاں پر بھی ہو جائے تو امت کے لئے خیر اور بھلائی ضرور مانگیں آخر میں میں نے آپ چند اوقات لسٹ کر دی جہاں بہت دویل دعا کرے رات آخر تحجد کے تحجد دن ہوتے اللہ سے مانگ رہے ہوتا ہے جب اللہ خود آسوان دنیا پر آتے اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو تو میں دوں یا کوئی مغفرت مانگنے مغفرت دوں یا کوئی مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس دعا کا جواب دوں پھر فرز نمازوں کے بعد ازان اور اکامت دعا قبول ہوتی ہے بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے پاکستان میں بہت آرش ہو رہی ہیں جن جن ایریا میں جن ایریا میں فصل لگ رہی ہیں بارش نہ ہو رہی ہے خیر وافیت کی ہو یہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ سوال پہ بات کی جا سکتے ہیں انشاءاللہ زوم پہ میں دوبارہ بتاؤں گی کہ آپ میرے خال سے چار منٹ میں میٹنگ کا ٹائم فتم ہو جائے اپنے کوئی سوال کرنے تو پوست کر دیں یا پھر آپ فیس بک لائک پہ جائیے گا پہ پہلا پارٹ مس کیا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں کو آپ لائک انشاءاللہ انشاءاللہ آپ انشاءاللہ دعائیں آپ کیا دعائیں کچھ دعائیں آپ شیئر کرتے ہیں لگوں کی بنیفت کیلئے کیا کیا پہ کرتے ہیں سسرال کے لئے کہتے ہیں آمین ہے ربی میری خاص دعا میری زندگی کا حاصل تو ہو کرونا وائرس اللہ تمام فتنوں سے بچائے کرونا وائرس کے فتنوں سے بچائیں بلکل سادھی علی کہہ رہی ہے کہ دعا ہر وقت کام آتی ہے بلکل صحیح آپ دعا کو اپنا ساتھی بنا لیں آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں موت سے ہوں گے کوئی ڈیسوژن میکنگ کرنی ہے تو استخارہ کریں استخارہ کی دعائیں پڑھیں اللہ تعالیٰ وہاں وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم انہوں سلامتی کی صدایت، صحت، ایمان موت کے وقت کرنا کے ڈاکٹر بن جاؤں فردلین اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے بہت بھی ترین ڈاکٹر بنائے انشاءاللہ بلکل جب آپ انکلیر ہوں آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوں تو آپ اللہ سے دعا کریں بیوٹیفل ہدا کہنی نیو لیپ ٹاپ دیکھیں نیو لیپ ٹاپ ہو نیو جوتے ہو نیو جوڑے ہو اللہ کے ساتھ آپ کس سے مانگیں گے اور دیکھیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے آپ سے چھن جاتی ہے کیونکہ اللہ کا آپ کو بہتر دینے والے ہوتے ہیں تو عمومن جب لیپ ٹاپ ٹوٹ جاتا ہے یا موبائل ٹوٹ جاتا ہے تو امید اللہ سے یہ رکھیں کہ بہتر والا آ رہے ہیں شمائلہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ہر معاملے کی خیر اور آسانی فرمائے بلکل بہترین دعا ہے کچھ قوشنز ایک دو قوشنز فیسکب پہ آئے تھے میں وہ بھی لے لوں ایمینویل آپ کا کوئی قوشن ہے تو آپ بھی پوسٹ کرسکے ہیں یہ جو آپ کے پاس ڈوکیومنٹ ہے پلیز فیل فی ٹو شیئر دس اس پر کسی قسم کا کاپی رائٹ نہیں ہے نہ آپ دکھیں گی کہ یہ میرا نام لکھا ہے یا کچھ آپ اس کو اپنی لیے سب کے جاریاں بنانے کی نیت سے خوب سارا شیئر کریں اور جن بچیوں نے مدد کی ہے اس ڈوکیومنٹ کو بیوٹی فائی کرنے میں ان کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دعا کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ونوی ہی بھی دے فور ایوریسنگ ایلس دیکھیں ایک بات یاد رکھیے جیسے عادتیں آپ ساری بناتے ہیں سباوٹ کے دانت پرش کرنے کی ایک عادت ہے door لے Whoa یا آپ کو ہر چیز کی ایک عادت ہیں pick are تو دعا کو بھی ایک عادت بنانے کے لیے جیسے آپچ lesson build کرنے کیلئے آپ کو exercise کرنے پڑتی ہے اس کا specific exercise کرنے پڑتی ہے اسی طرح الدعا کو عادت بنانے کیلئے آپ کو مستقل دعا ماننے پڑتی ہے اور اگر آپ کو یہ نہ ہو کہ میں دعا کرنا مجھے یاد نہیں رہتا یا مجھے وقت نہیں ملتا تو اپنی دن کا کوئی سپسیفک ٹائم مقرر کر لیں جب آپ دعا کریں کہ اگر میں زہر اثر مغرب اشاہ کے بعد دعا نہیں کر سکتا تو کم از کم فجر کے بعد تو کر سکتے ہیں اگر فجر کے بعد نیند آ رہی ہے تو اشاہ کے بعد کر رہوں یا مغرب کے بعد کوئی سپسیفک ٹائم رکھ لیں اور یہ جو ہم نے ساری دعائیں ڈسکس کی ہم نے لیلت القدر کی حساب سے ڈسکس کی ہے کہ اس میں تھا آپ مانگیں ہی مانگیں اس میں آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرور انشاءاللہ نہیں پڑے گی یہ اگر یہ حیبت والی بات ہے آپ اللہ سے جتنا کنیکشن سٹرونگ کریں گے اتنی ہی آپ کو یاد رہی گے اللہ سے دعا مانگنا کبھی کبھی آپ پینک میں بھی دعا مانگنا بھول جاتے ہیں تو آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل یہ دوں کہ جب فیسگوپ لائیب ابھی پیچھے نہیں چل رہا تھا پہلے سیشن میں تو میں نے سرسری سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سے دعا دے مجھے میری مدد فرما لیکن وہ نہیں چلا جب دوسری دفعہ میں نے پوشش کی تو میں نے بڑی اخلاص سے اور دماغ لگا کے اور فوکس کر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ چلوا دیں آپ کے لئے کیا مشکل اور دیکھیں یہ چل پڑا تو کبھی کبھی دعائیں ڈیلے بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی دعائیں نہیں بھی قبول ہوتی ہیں اس کی بھی اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے لیکن بہرحال دعا مانگنا جو ہے وہ کنیکشن سٹیبلش کرنے کے لئے ضروری اللہ سے there's always one really important thing to do right after prayer like plug in my charger or see the mist call again یہ habit والی بات ہے کہ ہمیں موبائل لکھنے کی habit لگی کیسے کہ موبائل جب آپ دیکھتے ہیں آپ اپنی نوٹیفکشن چک کرتے ہیں تو اپنی نوٹیفکشن چک کرتے ہیں تو اپنی نوٹیفکشن چک کرتے ہیں کہ اپنی نوٹیفکشن چک کرتے ہیں تو یہ دوپامن دعا کر کے بھی اپنا اللہ دالہ سے کنیکشن سٹیبلش کر کے بھی اور دعا کی قبولیت کو دیکھ کر بھی پیدا ہو ستا ہے ٹھیک ہے کنیکشن میں کیا جو پیدا ہو سٹیبلش کر کرتے ہیں اس سے گھر جسپ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور بندہ کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ نماز میں تمہیں حاضر تھا ہی نہیں یا میں تو اتنا گناہگار ہوں دیکھیں شیطان کی مختلف حتکندے ہوتے ہیں جس سے وہ انسان کو اپنے بارے میں برا فیل کراتا ہے کیونکہ پہلے تو وہ گناہ کرواتا ہے یہ اس کا حتکندہ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے کہ اس گناہ سے اتنی شرم دلاتا ہے یا اتنا ہمیں اپنے بارے میں برا فیل کراتا ہے کہ ہم اس گناہ کی معافی مانگنے کی بھی قابل نہیں رہتے تو نو میٹر وارٹ نو میٹر وارٹ آپ جتنے بھی گناہ کر کے آئیں آپ کو اللہ تعالی کی آیت یاد رکھیں کہ سورہ زمر میں غالباً کریپ می فائم رانگ کہ اللہ جمعیہ سارے گناہ معاف کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ کو اپنی گناہوں کی زیادہ افسردگی ہے یا آپ کو اللہ کی پرامسز پر زیادہ یقین ہے تو جب اللہ کہہ رہے تم پہاڑ جیسے بھی گناہ لیاؤ میں معاف کر دوں گا تو پھر why are you choosing to focus on your son آپ شیطان کو جتنا اس چیز میں نگیٹ کریں گے اتنا ہرائیں گے جتنا اس کو وریفیوٹ کریں گے جتنا اس کے وسوسوں پہ کان دھرنے سے انکاری ہوں گے اتنی ہی آپ کی پریکٹس ہوگی کہ آپ چاہے آپ نے جتنی بھی بری نماز پڑھی ہو اس کے بعد آپ جو ہے دعا کریں چاہے آپ نے جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو اس کے بعد مستقل استغفار کریں اللہ کو کہیں نہ کہیں سے وجہ لیتا ہے کیونکہ استغفار کرو اللہ تعالی نے کہا ہے استغفار کرو میں تمہارے لئے آسمان سے خیر کی دروازے کھولوں گا دیکھیں لائبہ پوشنی کے ٹپس پور بینگ رگلر ان دعا دیکھیں اگر آپ کسی ایٹ ٹین پہ بہت بہت اموشنل ہوئے اور اللہ سے بہت سرونگ کنیکشن سٹیبلش ہوئے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ مت کریں کہ وہ ہر پانچوں نماز کے بعد ہی ہوگا کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ اللہ تعالی سے بہت قرب فیل ہوتا ہے جب آپ بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں شکستہ ہوتے ہیں تو بڑی اموشنل قسم کی نوائے نکلتی ہیں اس سٹیٹ میں انسان ہر وقت نہیں ہوتا ہے انسان کی جو سٹیٹ ہے امان کی سٹیٹ بھی اور انسان کی اموشنل سٹیٹ بھی بدلتی رہتی ہے تو there is no harm کہ اگر آپ نے ایک نماز کے بعد بڑی دل جوئی سے دعا مانگی ہے اور دوسری نماز کے بعد آپ نے ہلکی پھلکی دعا مانگی ہے تو that's fine میں جو دعائیں اس وقت بانکی ہوں جب میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں تو جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو میری دعائیں اس کے قریب بھی نہیں ہوتی ہیں مجھے exactly honestly کبھی کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا دعا مانگی ہے but that's okay میں اس وقت تو دعا مانگی ہوتی ہوں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا guilt میں نہ ڈالا کریں کہ آپ action لینے کے قابل نہ رہیں دیکھیں اتنا guilt صحیح ہوتا ہے جو آپ کو action لینے پہ ابھارے مثال کے طور پر آپ نے گناہ کیا آپ کو guilt کو آپ نے جا کے استخفاء کی اتنا guilt acceptable ہے یہ اچھا والا guilt ہے لیکن آپ نے گناہ کیا اور آپ اتنے guilt کا شکار ہو گئے کہ نہ آپ سے آپ سے استخفاء کی چاہ رہی ہے آپ سے نماز پڑھی چاہ رہی ہے آپ سے دعا کی چاہ رہی ہے یہ خطرناک guilt ہے یہ debilitating قسم کا guilt ہے اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے جی action لینے پہلے سوریز روم ہے آیت 53 جزا کالا خیر دیکھیں زہرہ بہت اچھا سوال کریں I feel I'm not able to switch off my phone to truly focus on my عبادت last 10 nights میں آپ کو ذاتی ایک intention شیئر کر دیتی میرا انٹینشن یہ ہے کہ یہ فیس بک پہ میری آخری آمد ہے اگلے دس دنوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بھی یہی کہہ کیایی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک میری پوشش ہے آپ کے بندوں کو آپ سے کنیک کرنے کی اس کے بعد میں آپ سے کنیک کروں گی ٹھیک ہے آپ اگلے دس دن کے لئے کچھ نہیں ہوتا میرے خال سے اگر آپ اپنا فیس بک بند کر دیں فیس بک نہ بھی بند کریں جائے مت وٹس اپ پہ تھوڑا سا بابندی لگا دیں یہ جو آپ کی انیسیسری ایپس ہیں اس کو ڈیلیت کر دیں صرف جس میٹر آف ٹن ڈیز وہ خود نا فیئر آف مسنگ آؤٹ فومو وہ شاید ہمیں پریشان کرتے ہیں سو پلیز دن بی سکیرد دس دن میں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر اس دس دن میں ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں تو سبحان اللہ آئی ڈونٹ ٹھنگ سو اس سے بہتر کچھ ہوگا ہم لے ہم لوں کی نیکسٹ پوری جو ہے نیکس پورا ایئر اگر ہم ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو منا لیں انشاءاللہ سارے پوشنز فیس بک پہ ہی ہیں اچھا جی تو یہ بس میں نے یہ بتا دیا کہ اس آخری پوائنٹ کا جواب یہ تھا کہ گلٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکشن لینے پہ اُبھارے نہ کہ آپ کو اتنا اپنے آپ سے گرا فیل کرائے کہ آپ کچھ ایکشن ہی نہ لے سکے اگر اتنا ہوگی اگر مزید کوئی سوال نہیں ہے تو آپ سے اجازت لے لوں انشاءاللہ ایک دفعہ میں آجاؤں گی فیس بک پہ یہ اپلوڈ کرنے یا جو بھی جیسے بھی دیکھ لیں گے مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی پہلے ریکارڈنگ ملے گی یا نہیں ملے گی باقی یہ والی ریکارڈنگ ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو بھی کہا سنا خالص سطن اس کے لئے سنا اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو انشاءاللہ اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آخری دس راتوں میں اس کی عبادت کا اگر حق نہ ادا کرسکے تو اس کے قریب قریب آجائے انشاءاللہ کسی کو دعا مانگنے کا کیسے کہیں وہ دعا نہیں مانگتے نہ اس کی امپورٹنس پتہ ہے آپ یہ لیکچر دکھا دیں اب میں کیا کہوں گا دیکھی اس کے لئے کہ آپ دعا مانگ سکتی ہیں آپ دعا مانگ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے قریب کر لیں پتہ فلانا بند ہے اللہ تعالیٰ میرا شہار ہے اس کو آپ اپنے آپ سے قریب کر لیں اس کو ایسی ہدایت دیں کہ جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو ان کو آپ دعا مانگنے کا فن سکھائیں دعا مانگنے کا ہنر سکھائیں آپ ان کو بتائیں کہ دعا میں کتنی لذت ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رسپونڈ کریں گے انشاءاللہ جی اپلوڈ اٹس آرہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اگر مزید کوئی سوال لیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی شیخ کو ایک بندہ نے پون کیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کا آدھا گھنٹہ چاہیے مجھے صرف آدھا گھنٹہ چاہیے آپ کا تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے میں تم اپنا آدھا گھنٹہ دے دوں گا لیکن تم ایک کام کرو کہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا مسئلہ بتاؤ اور اس کے سامنے رو اور اس سے دعا مانگو اور پھر میرے پاس آنا تو سبحان اللہ اس کے بعد اس بندے نے شیخ کو کہا کہ نہیں مجھے اب ضرورت نہیں آپ کیوں کیونکہ وہ جو اس کا مسئلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی پرپ سر اللہ تعالیٰ سے کمیونیکشن یا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سٹیبلش کرنے سے ٹھیک ہو گیا اور دیکھیں جب یہ باتیں سنائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو انسان کی ضرورت نہیں پڑتی یا انسان کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ نہیں لینی چاہیے یا تھیرپی نہیں لینی چاہیے یا ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ ازباب ضرور اختیار کریں ٹھیک ہے لیکن اپنا ٹرسٹ ازباب پہ نہ رکھیں آپ اونٹ کو باندھے ضرور لیکن اپنا ٹرسٹ رسی پہ نہ رکھیں ٹرسٹ آپ اللہ پہ رکھیں کہ اللہ اس کا اس کی حفاظت قبول کرے گا مریم دیکھیں دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں دعا کے تین فارمز ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی دعا میں آپ نے جو مانگا آپ کو فوراں مل گیا ایک یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ڈلے ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتی ہے کہ دعا آپ کو آخرت میں اس کا ریوارڈ ملتا ہے اس کی اور تھوڑی سو اور فارمز میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اپنی دعائیں دیکھیں گے جو قبول نہیں ہوں گے تو ہم بھی اتر جا کے بھی کہ اللہ تعالیٰ کاش کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی دوسری یہ کہ ایک بلیف سسٹم بھی ہوتا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری تو کوئی دعا قبول ہوتی نہیں ہے تو جب آپ اسی بلیف یا اسی کنفیوز میند کے ساتھ دعا کریں گے میں آپ سے کب سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے گھر دے دیں آپ نے تو آج تک دے نہیں ہے تو اچھا ٹھیک الگ الگ گھر دے دیں پھر آپ کی کیسی کنفیوز دعا نکلے گی آپ یہ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام یا ابوب علیہ السلام سے چالیس سال دور رہے چالیس سال نا پلیز کریکنی فرمرا چالیس سال تک دعا مانگتے رہے دعا کبول ہوئی چالیس سال کے بعد تھی تو آپ اپنا بلیف سسٹم یہ رکھیں کہ اللہ میری ہر دعا کبول کرتا ہے ایک فارم میں نہیں تو دوسری فارم میں مثال کے طور پر آپ ہم میں سے کہہ رہے اللہ تھا فلانے بندے سے میری شادی ہو جائے فلانے بندے سے میری شادی ہو جائے فلانے بندے سے لیکن نہیں کیوں نہیں ہوا کیونکہ اس میں خیر نہیں ہو گیا آپ کے لئے when is my next section I don't know اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ بہت اچھے حدیث فاتما نے شیئر کی اللہ کہتے ہیں بے شک آپ اتنی تیزی سے ترجمہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیاء آتی کہ اگر ہم ہاتھ کھلائیں اور اسے دعا کریں اور وہ ہمیں نہ دے تو وہ کسی نا کسی فارم میں یہ دعا قبول کرتا ہے یا اللہ تو سب جانتا ہے یہ کہہ دعا ختم کرتے تو یہ بات ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے بات کرتے ہیں آپ اسے کمیونکیشن سٹیبلش کرتے ہیں آپ بات کرنے بہانہ ڈھونتے ہیں تو اسی طرح اگر اللہ سے محبت ہے یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ سے کمیونکیشن یا کمیونکیشن سٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا آپ پیٹھ دعا کرنی اور ایک چیز ہے اگر مستقل اس طرح کے خیال آرہے تو اپنی کمپنی ضرور دیکھ لیں کیونکہ پہلے سیشن میں میں کمپنی پر بات کی کہ الحقنی بسالحین الحقنی بسالحین جو ریچیس پیپل تو آپ کی ایمان کا لیول بہت ہائے ہوگا آپ ایمان بہت ہی ڈیفرنٹ لیول پہ ہوگا لیکن جب آپ ان لوگوں میں گھرے ہوتے جن کا اپنی ایمان کا کوئی حال نہیں ہوتا تو اپنی ایمان کی افاظت بھی مشکل یا تو آپ عمر عنہ انہو قریب قریب ہوں کہ شیطان بھی آپ دیکھ رستہ بدل لیتا شیطان بھی آپ کو دیکھ رستہ بدل لیتا تھا یا تو آپ اتنے سٹرونگ ہوں یا نہیں ہے تو پھر دیکھیں سورة خواہ میں رسول اللہ کو کہنا ہے کہ ان لوگوں کے قریب رہو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں سبح شان تو اگر آپ کی گرد و نوام میں ایسے لوگ نہیں ہے تو ایسے لوگ ہوگا کہ ایمان کا لیول ہوگا تو پھر آپ دعا کریں کہ اللہ صالحین میں یا میرے دوستوں میں سے وہ دین کے معاملے میں اچھے ہیں ایسے دوست مجھے مجھے صالحین میں اٹھنا بیٹھنا آپ کوئی سوال چھوڑ کے چلی جاؤں سو لیٹ می نو پیس فیل 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 چھوڑ ایسے کوئی سوال نہیں تو اللہ ہمیں اور آپ کو تحفیق دے کہ ہم آنے والی دس بارہ راتیں جو ہمارے پاس رہ گئی ہیں اس میں اللہ کی حضور کھڑے ہو کیا اور اللہ کو پیار سے محبت سے روکے اللہ کو منا لیں اللہ سے دوستی کر لیں اللہ کی محبت کے حدار ہو جائیں انشاءاللہ جو کچھ بڑا سنا اس میں جو بھی خیر تھی وہ خالصتا اللہ کی طرف سے تھی اور جو بھی کمی بشی یا زبان کی سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ